موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیئر کی بہت ضرورت ہوتی ہے وائرل آج کل بہت انفیکشن پھیلا ہوئے بچوں کو نزلہ زکام خانسی گلہ خراب اور بڑوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے تو بچوں کو کیسے مساج کیا جاتا ہے کیونکہ بچوں کو اب ہم نے سردی کے اس موسم میں بچوں کو گربائش دینی ہے تو بس آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور آپ کو ٹپس این ٹرکس بھی میں دوں گی کہ بچوں کو کیسے مساج کیا جاتا ہے اور اس کی کیئر کیسے کی جاتی ہے تو ادھر عبداللہ کے بابا نے عبداللہ کو ناظرہ کی قرآن کا کچھ پیپر کی تیاری بغیرہ کروا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اس کو عذبر کروانے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور آپ بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کریں جی اسلام علیکم یہ ناظرہ قرآن ہے یہ سپارہ ہے اس میں پنجاب کریکلم این ٹیکس بک انوانات ہیں عربی حروف تحجی نرمی سے پڑے جانے حروف سکتی سے پڑے جانے حروف سیٹی کے بعد والے حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف موٹے حروف حروف حلقی پھر عربی حروف تحجی کی مشک ہوگی مرقبات ہیں پھر حرکات ہیں پھر حرکات کی مشک ہے پھر تنوین ہے پھر اس کے بعد مسنون دعائیں ہیں قرآن مجید سبحانہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی یہ کتاب دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو سمجھا پڑا اور اس پر عمل کیا تب تک ہم دنیا میں حکمران رہے ہیں اور جب سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تب سے ہم زلیل اور اسوا دلالہ بڑے آج میں نے اسے کون رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 ان کی والن بولے بلا مین نون واو ہا ہمزہ یا یا یہ دوبارہ سنیں یہ ہلک سے پڑھیں گے تو ہم اٹھا پڑھیں گے یہ بھی ہلکی حروف ہے یہ ہنٹوں سے پڑھیں گے تو جی جناب آپ کو کیسا لگا آج کا سبق جو کہ عبداللہ کی ناظرہ کی کلاس کے حوالے سے تھا کیونکہ بچوں کو سکول کے ساتھ ساتھ دھر میں بھی پروپر گائیڈ لائن دینی چاہیے بچوں کو سپارا وغیرہ اس چیز کی طرف ضرور لے کر آئیں ساتھ ساتھ چھوٹے واقعات ان کو سناتے جائیں بچوں کو یہ چیزیں بہت افریکٹ کرنے لگے گیا اسا اسا بچے دین کی طرف فراغب ہونا شروع ہو جائیں گے جب بھی آپ مسجد جائیں اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لے کر جائیں آج رہی تو کل پقائدگی کے ساتھ پانچ وقت کے نمازی بن جائیں گے آپ کے بچے انشاءاللہ اور آپ کو میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیریس بتاتی ہوں کہ جب آپ بچوں کے ساتھ لیتے ہیں بچے جب سونے لگتے ہیں سونے کا ٹائم ہوتا ہے بیڈ ٹائم ہوتا ہے تو آپ بچوں کو ایک سٹوری سنائیں اور وہ سٹوری آپ یقین کریں کہ ساری عمر بچے کو یاد رہے گی کیونکہ رات کے ٹائم بچے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک تختی کی ماند ہوتا ہے بس بچوں کو رات کے ٹائم چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کروائیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائیں انشاءاللہ ساری عمر بچے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو چلیے جی آ جاتے ہیں مساج کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو بچوں کو آپ ضرور مساج دیں ہفتے میں کم اسم ایک بار یا ہفتے میں دو بار میرا بیٹا چونکہ سیدھا نہیں چلتا اور پاؤں اٹھا کر چلتا ہے تو مجھے بہت الجھن ہوتی تھی اس کو دیکھ دیکھ کر تو پھر میری چچی نے بتایا کہ آپ نے اس کو اس طرح مساج کرنا ہے تھائی پہ بھی آپ نے آئلنگ کرنی ہے اور مساج کرنا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف آپ نے ٹانگوں کی نیچے کی طرف آپ نے مساج کرتے جانا ہے اس طرح کیا ہوگا کہ بچے میں جو کمزوری ویکنس وغیرہ ہوتی ہے ہڈیوں کی تو وہ بالکل دور ہو جائے گی اور جسم میں جان بھی آئے گی طاقت بھی آئے گی اور آپ کا بچہ فریش فیل کرے گا اس کے ساتھ ساتھ مساج کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے رات کو بہت اچھی نیند لے لیتے ہیں مجھے تقریباً ایک ویک ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی شیئر کروں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بھی اس طرح چلتے ہوں تو اب میرا بیٹا پاؤن نیچے لگا کر چلنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ تو بس یہی تھا میرا آج کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں مجھے 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 دیجئے اچانکہ اللہ حافظ